اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم سولر ڈی سی موٹر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے کہ یہ موٹر کیسی ہوتی ہے اور کیسے ہمیں لینا چاہیے اور لیتے ہوئے ہمیں کن کن باتوں کا احتیاط کرنا چاہیے کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے دوستوں یہ بارہ وولڈ ڈی سی موٹر ہے اور اسے پچاس ایمپیر سے لے کے دو سو چالیس ایمپیر تک کی بیٹری میں چلائے جا سکتا ہے جتنی بڑی بیٹری ہوگی اس کی بیک اپ ٹائمنگ اتنی زیادہ ہوگی جتنی چھوٹی بیٹری ہوگی اتنا اس کا بیک اپ ٹائمنگ کم ہوگا تو دوستوں پہلے ہم اسے چلاتے ہیں اور اسے چیک کرتے ہیں اس کا پانی کھینچنے کا پریشر چیک کرتے ہیں پھر آگے بات چیت کریں گے دوستوں پہلے یہ دیکھیں یہ کرکوڈیلز کلپ ہے اور یہ موٹر میں تار لگی ہوئی ہے تو میں اسے لگا رہا ہوں دیکھیں دوستوں عام موٹروں سے اس کی سپیڈ تھوڑی کم ہے آرپی ایم اس کی بجلی والی موٹر کے حساب سے ڈی سی موٹر کی آرپی ایم تھوڑی کم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہل سے آپ کو پانی گرتا ہوا نظر آ رہا ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں تو موٹر کی سپیڈ کم ہونے کے وجہ سے پانی کا پریشر کم ہے تو دوستوں پہلے بھی میں نے بارہ وول ڈی سی موٹر پہ ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اینڈ سکرین پر وہ ویڈیو آپ کو نظر آئے گی دوستوں سولر ڈی سی موٹر میں کئی طرح کے موٹریں مارکٹ میں آئے ہوئی ہیں اور بہت ساری موٹریں وہ گاڑی کے سلف کو موٹر بنا کے فروقت کیا جا رہا ہے اور وہ اس کے بھی ریزلٹ بہت اچھے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں لیکن ان کے ایمپیر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ تاروں کو گرم کرتے ہیں بیٹری بہت زیادہ پیتے ہیں اور اس طرح کی موٹر اگر آپ لیں گے تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ایمپیر تھوڑے کم ہوتے ہیں اور یہ بیٹری خراب نہیں کرتے ہیں دوستوں اس طرح کی موٹریں آپ کو شیر شاہ مارکٹ میں مل جائے گا یہ موٹریں پرانی ہوتی ہیں اور یہ جہاز وغیرہ کی موٹریں ہوتی ہیں تو اگر آپ جاپانی موٹر آپ کو مل جائے پرانی موٹر تو وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس میں جلدی کوئی خرابی نہیں آتی ہے اور رہا ہے سپیڈ کا مسئلہ تو سپیڈ ڈی سی موٹر کی میں نے دیکھی ہے یہ اس کے ایرپی ایم کم ہوتے ہیں بجلی والی موٹر کے حساب سے اس کی ایرپی ایم تھوڑے کم ہوتے ہیں لیکن مجبوری کا نام شکریہ ہے کیونکہ آج کل بجلی کا بہت بہران ہے تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم آڑے وقت میں اس موٹر کو چلا کے اپنا پانی کو بھر سکتے ہیں اور پھر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی سپیڈ دیکھیں تو اس میں کئی طرح کی موٹریں ہوتی ہیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر موٹر ایک جیسی نہیں ہوتی ہے بعض موٹروں کے سپیڈ اچھی ہوتی ہے اور وہ بلکل پرابر دریقے سے پانی کھینچ رہے ہوتے ہیں اس موٹر کا ارپی ایم تھوڑا کم ہے تو میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لیتے ہوئے موٹر کی ارپی ایم کو چیک کیا کریں کہ موٹر کے سپیڈ سہی ہو اور دوسرا یہ کہ اس کے ایمپیئر کم سے کم ہو زیادہ زیادہ دس سے بارہ ایمپیئر کے ہو اس سے زیادہ ایمپیئر کے موٹر نہ لیں کیونکہ گاڑیوں کا سلپ والے موٹر جو آ رہے ہیں ان میں پندرہ سے بیس ایمپیئر بھی لیتے ہیں وہ اور اس طرح کی بھی بہت ساری موٹریں آپ کو ملے گی جن کے ایمپیئر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دوستوں کہ خالی میں اس کے ایمپیئر بہت کم ہوتے ہیں اور لوڈ پہ اس کے ایمپیئر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایمپیئر آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ ڈی سی کلیم میٹر ہے اس سے ڈی سی اور ایسی دونوں ایمپیئر چیک کیے جا سکتے ہیں وول چیک کے جا سکتے ہیں تو میں نے اسے چالیس پہ رکھ دیا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں میں اس پہ لگایا دیکھیں دس سے بارہ ایمپیر یہ شو کر رہا ہے یہ اس کے ایمپیر اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں دوسرے تار میں بھی سیم ہیں اگر میں اسے ابھی بیلٹ اتار کے چلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بیلٹ اتار دیا ہے اور اب میں موٹر کو چلا رہا ہوں اور اس کے ایمپیر کو چیک کرتے ہیں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت خالی میں ساڑھے تین یعنی تین اشاریا چالیس یعنی ساڑھے تین ایمپیر کے قریب ہے اور لوڈ پہ یہ دو گناہ ایمپیر اس کے بڑھ جا رہے ہیں اگر یہ چار ایمپیر ہیں ساڑھے تین ایمپیر کے قریب ہے تو لوڈ پہ یہ تقریباً بارہ ایمپیئر لے رہا ہے تو دوستو خالی موٹر چلا کے آپ کو ایمپیئر کا اندازہ نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ موٹر لینا ہو تو آپ اسے پم پہ لگا کے اس کے ایمپیئر چیک کریں اور اس کے بعد یہ موٹر کو خریدیں اور اب میں اسے لوڈ دے کے چیک کرتا ہوں کہ اس کے سپیڈ ڈاؤن ہوتی ہے یا اپنی سپیڈ پہ یہ چلتی ہے آپ اس کے سپیڈ پہ گور کریں جیسا کہ دوستو آپ نے دیکھا کہ اس کے سپیڈ پہ کوئی خاص قسم کا فرق نہیں آیا ہے تھوڑا سا موٹر رکا ہے بہت زیادہ میں نے لوڈ دیا ہے اس وجہ سے ورنہ عام طور پہ اگر اسے ایک منزلہ تک پانی چڑھائے جائے تو اس کے سپیڈ سیم یہی ہوگی اس کے سپیڈ کم ہے رپی ایم اس کا کم ہے لیکن اس کا لوڈ اچھا ہے یہ موٹر بند نہیں ہو رہا ہے اور اس موٹر کے ایک اور خوبی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بہت ساری موٹریں آپ کو ملیں گی ان میں مائنس پلس کا خیال رکھنا ہوتا ہے جتنے بھی بارہ وولٹ کے سامان ہوتے ہیں یا ڈی سی آئیٹم ہوتے ہیں ان میں مائنس پلس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے اگر مائنس پلس غلط لگ جائے تو اس صورت میں سامان میں خرابی ہوتی ہے لیکن اس موٹر میں یہ خوبی ہے کہ اگر آپ مائنس پلس کا خیال نہ بھی رکھیں تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے اور کسی قسم کا شارٹ سرکٹ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت ایک تاجب والی بات ہے میرے لیے بھی کہ ایک ایسی موٹر ہے ڈی سی موٹر ہے جس میں مائنس پلس کا کوئی ہمیں خیال نہیں رکھنا ہے صرف چال اس کے چینج ہو جاتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے گے اس کی چال اس طرف رائٹ سائیڈ ہے تو اس کی چال لیٹ سائیڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں ریڈ کو یہاں لگا رہا ہوں مائنس میں اور اس کو میں نے پلس میں لگا دیا دیکھیں اس کی چال چینج ہو چکی ہے اور پھر دوبارہ میں اسے لگاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے پھر اُلٹا کر دیا دیکھیں موٹر اس سائیڈ گھوم رہی ہے موٹر لیٹ سائیڈ گھوم رہی ہے ابھی میں پھر دوبارہ چینج کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریڈ سائیڈ گھوم رہی ہے دوستوں اس موٹر میں مائنس پلس کا خیال لگنے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں آپ کو جب بھی سولر ڈیسی موٹر خریدنا ہو تو آپ اس کے ایمپیر کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کیونکہ اکثر موٹروں کے ایمپیر بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست یہی موٹر لے کے آئے تھے سیم اسی طرح کی بنی ہوئی ہے لیکن اس موٹر کے ایمپیر 18 سے 20 تک جا رہے تھے اور وہ تار گرم ہو جاری تھی اور تھوڑی دیر میں وہ بیٹری کو بلکل خالی کر دے رہی تھی تو ایسے ایسے بھی موٹر آئے میں باہر سے بناوٹ سب کی ایک جیسی ہے لیکن چلنے کا انداز اور ایمپیر میں فرق ہوتے ہیں دوستوں اگر آپ سولر ڈیسی موٹر کو اپنے گھر پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو موٹر لیتے ہوئے جو جو احتیاطیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے دوستوں سولر ڈیسی موٹر کا آپ کو صحیح ریزلٹ چاہیے تو آپ اسے بیرنگ والے پم میں چلائیں بوش والا پم تھوڑا جام ہوتا ہے تو پرانے پم میں یا بوش والے پم میں یہ موٹر چلانے سے ریزلٹ صحیح نہیں ملتا کیونکہ پرانے پم کا پریشر بھی صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس موٹر کی ارپی ایم کم ہے اگر موٹر کی اپنی پریشر اس کی گلاس خراب ہے موٹر لینا ہو تو آپ اس کے ساتھ پم بھی نیا لیں اور بیرنگ والا پم لیں بیرنگ والا پم بہت فری ہوتا ہے اور اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی اور اس کے اکثر آج کل جو بیرنگ والے پم آ رہے ہیں ان کے ٹینکی تھوڑی بڑی ہوتی ہے عام موٹروں سے اور ان کے پریشر بھی اچھے ہوتے ہیں بیرنگ والے پم میں بھی کئی طرح کی کولیٹی ہیں بیرنگ والا پم آپ کو اس وقت 3500 سے 4000 میں مل جائے گا یہ موٹر آپ کو سدر کراچی میں 3500 سے 3000 تک مل جائے گی یہ موٹر کئی طرح کے ہیں اور کئی طرح کے اس میں ریٹ ہیں 2000 کی بھی آتی ہے 2500 کی بھی آتی ہے اور 3000 کی بھی آتی ہے تو الگ الگ اس کے ریٹ ہوتے ہیں جیسے چیزیں ہوتی ہیں ویسا ریٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو خود بھی مارکٹ میں گھوم کے ریٹ کو ٹچ کرنا چاہیے کئی جگہوں پہ ریٹ کا معلومات کر کے پھر کوئی سامان لینا چاہیے اگر کسی جگہ پہ ایک ہی دکاندار کے بولنے پہ آپ سامان لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو جائے تو جب بھی اگر آپ کو DC موٹر خریدنا ہو تو اس کے بارے میں آپ جا کے پہلے مارکٹ میں اچھی طرح گھومیں کئی طرح کا ورائٹی دیکھیں اس کے بعد آپ موٹر لیں اور موٹر لیتے ہوئے اسے پم پہ چلا کے لازمی چیک کریں اس کے ایمپیئر چیک کریں یا پھر دکاندار سے اس بات کی زبانت لیں کہ پم پہ چلنے کے بعد اس کے ایمپیئر دس سے بارہ ہوں اس سے زیادہ نہ ہو اور اس موٹر کو استعمال کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے دوستوں جیسا کہ یہ آدھی ایچ پی کا پمپ ہے اور اس میں آدھی کی موٹر لگائی جاتی ہے تو اس موٹر کا سولر ڈی سی موٹر کا لوڈ بھی آدھی ایچ پی کے برابر ہے اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنایا تھا سولر ڈی سی موٹر پہ تو اکثر ہمارے دوست کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ یہ کتنے ایچ پی کی ہے تو دوستوں بارہ وولٹ ڈی سی موٹر میں ایچ پی نہیں ہوتی اس کے ایمپیئر ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ آدھی ایچ پی کے برابر اس کا لوڈ ہے آرپی ایم اس کا چودہ سو نہیں ہے آدھی ایچ پی کی موٹر جس طرح کی یہ ہوتی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگے ہوئی آدھی ایچ پی کی موٹر چودہ سو آرپی ایم ہوتی ہے اس کے اس کا آرپی ایم چودہ سو نہیں ہے میرے پاس آرپی ایم چچک کرنے والا مشین اس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو چک کر رہا دیتا ہے اس کی آرپی ایم کتنی ہے بہرحال اس کی آرپی ایم چودہ سو آرپی ایم نہیں ہے verschiedenen کو ویڈیو میں ہوتی ہے اور اس میں ایک ضروری بات میں بتا دوں کہ اس موٹر میں بیلٹ لوز چلنا چاہیے زیادہ ٹیٹ بیلٹ سے موٹر میں خرابی ہو سکتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں کس کتنا زیادہ لوز ہے موٹر کا بیلٹ الیکٹرک کے موٹر اگر ہم اس میں چلائیں تو اتنا لوز بیلٹ نہیں ہوتا ہے اکثر ہمارے بھائی بیلٹ کو بہت زیادہ ٹیٹ کرتے ہیں اسے موٹر رکھ جاتی ہے ڈی سی موٹر میں بیلٹ کو بلکل لوز رکھنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں بیلٹ کو ٹیٹ کر دوں گا تو اس سے موٹر میں فرق آئے گا موٹر کے ایمپیر بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور موٹر بار بار رکے گی تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں کہ ان کے بھی معلومات میں اضافہ ہو اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن لازمی دبا دیں کہ نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے تو دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ملاقات کریں گے